موسیقی 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 ایلو سی پر بھارت کی شہر انگیزیوں میں بے پنہ اضافہ ہوا بھارت نے سکول جانے والے ماسوم بچوں کو بھی نشانہ بنایا ہم اپنے حدف اور بھالتی شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں ترجمان پاک فوکس کو کہنا ہے کہ جوابی کاروائی میں دشمن کو نقصان اٹھانا پڑا مقبوضہ کشمیر میں زندگی پوری طرح مفلوچ ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے ایک کمپلیٹ کمیونکیشن لوک ٹاؤن کی سیچویشن ہے مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر بھرپور بیندل اقوامی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے موقف کا عیادہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے بی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات سے پوری دنیا واقف ہے تنازع کو اب فلیش پارٹ کے طور پر دیکھا چاہ رہا ہے مسئلے کے حل کی طرف قدم پڑ رہے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہیں اور رہی ہیں ہم سایا ملک میں اقلیتیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں اپنے جھنڈے کے صفید رنگ کو نہایت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں امریکہ طالبان مذاکرات میں تاتل کی کوئی خبر نہیں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا پاکستان سے زیادہ افغان ام کا خواہاں اور کوئی نہیں ہوگا آپریشن رد الفساد کو تین سال مکمل ہو چکے دہشتگردوں سے چالیس ہزار کلومیٹر علاقہ کلیئر کرایا گیا ڈیڑھ لاکھ سے زائد آپریشنز ہوئے سترہ ہزار دہشتگرد مارے گئے ایک ہزار سے زائد القادع کے دہشتگرد بھی پکڑے اور مارے گئے تجمعان پاک فوج کی بریفنگ 27 فروری جہریت کے خلاف پاک فوج کے عظم کا دن ہے دشمن سمجھ لے پاکستان جہرہانہ زائم کا جواب دے گا ہمارا دل رانہ جواب ہر بار دشمن کو حیران کر دے گا ڈی جو آئی ایس پی آر کا ہیش ٹیک سرپرائز ڈے کے ساتھ ٹویک پاک فضائیہ ملکی دفعہ کے لیے ہر وقت تیار ہے کسی بھی جاریت کا مو توڑ چواب دیں گے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے سربرا پاک فضائیہ مجاہد انور کا سرپرائز ڈے کی تقریب سے خطاب موسیقی 27 فروری کی مناسبت سے سی ویو کراچی پر پاک فضائع کا ائر شو ایف سولا جی ایف سیونٹین تھنڈر مہراد اور گنشب ہالیکاپٹرز کی گھنگراج شیر دل سکوار کے پائلٹس کا پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا دی جی آئی اس پیار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ we will surprise you yes بتا کے اور صبح دن دہارے ان کے جا کے علاقے کے اندر بمباری کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی ہمارے ہدف میں ان کے مین جگہیں ساری تھی ویڈیو آخری وقت تک جی اٹھا پاکستان میں پاک فضایہ کے ونگ کمانڈر یاسس شفیق ملک تمگہ بسالت مہمان بنے قومی ہیرو نے ستائیس فروری دوہزار انیس کے آپریشن میں دشمن کو ناقابل فراموش نقصان پہنچایا تھا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت دیل سے خطے میں طاقت کا توازن خراب ہوگا بھارت کو پاکستانی افواج کی تیاری پر شک نہیں ہونا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دورانے کشیدگی بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے دنیا کو عمد کا علمبردار ہونے کا پیغام دیا معاون خصوصی فردوس آشک آوان کا قوم کی طرف سے پاک فضایہ کے شاہینوں کو سنا وزیر اعظم ایک روزہ سرکاری دور پر قطر پہنچ گئے امیر قطر شیخ تمیم بن عبدالسانی سے ملاقات میں دو طرف اتعلقات اور قطعے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی معاون خصوصی سے ہل ڈاکٹر زفر ملزا کی پاکستان میں کرونا وائرس کے دو مریضوں کی تزدیق ایک کراچی کے آغا خان کے آئسولیشن وارڈ میں سیرے علاج دوسرے کا تعلق وفاقی علاقے سے بتایا گیا ترجمان پیمز نے اسمطال میں کورونا وائرس کے مریض سے متعلق خبروں کی تردید کر دی کراچی میں تمام سرکاری اور پراویٹ اسکولز بن محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق تعلیمی کل بھی بند رہیں گے حق تتوار چھتی ہوگی دو مارچ کو کھلنے والے بلوچستان کے تعلیمی دارے بھی اب سولہ مارچ کو کھلیں گے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت تیار ٹاسک فورس قائم ایران سے آنے والوں کے دیبی ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ وزیرالہ سندھ کا متاثرین کے لیے اسپطال مختص کرنے کا فیصلہ شہریوں کو مفت ماس تقسیم کرنے کا بھی اعلیم دکانداروں کے جھانسے میں نہ آئیں اپنا مارکس بنائیں چہرے پر لگیں اور خود کو محفوظ بنائیں کراچی میں مارکس کی قیمتیں ڈبل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل پاک ایران سرحد پانچوے روز بھی بند معاونے خصوصی برائی صحت کا تفتار میں حفاظتی اقدامات کا جائزہ روکر زفر مرزا کہتے ہیں عوام احتیاط اور ذمہ داری کو اپنا شعار بنائیں پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر ایران کے لیے ڈائریکٹ پروازوں پر آج راست سے تا حکم ثانی پابندی آئیت کر دی گئی عوام غیر مصدقہ خبروں اور افواہوں پر انتہان نہ دیں قومی دارے صحت کے مطابق کرونا وائرس سے امواد کی شرح دو فیصد سے بھی کم ہے اس قسم کی وائی صورتحال میں ہمیں خوف کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب نے عمرہ اور سیاحتی ویزے رکھنے والوں کے داخلے پر پابندی رکھا تھی پاکستان سے عمرہ ظاہرین کی پروازیں منصوب ائرلائنز کو فلائٹس ریشیڈیول کرنے سے پہلے ایویشن ڈیویجن سے پیش کی اجازت میں نہ ہوگی پنجاب میں ابھی تک کوئی کرونا وائرس کا کیس تامنے نہیں آیا وصیر علیہ پنجاب عثمان پہستار کا کہنا ہے کرونا وائرس سے نمٹنے کے تمام اختامات مقمل ہیں جو ممکن ہوا کریں گے ٹین میں کرونا وائرس کے وار نہ رکھ سکے محلق وائرس سے دنیا بھر میں اٹھائیس سو افراد جہاں سے گئے متاثرین کی تعداد اکیاسی ہزار سات سو سے بڑھ گئی وزیراعظم عمران خان کو اب تک کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اختامات کرنے نے چاہیے تھے شباز شریف کا وار درکار طبیعی الات ہنگامی بنیادوں پر پہرونے ملک سے منگوانے کا پتالبہ دہلی میں گجرات کی تاریخ دہرا دی گئی حالی ادنگوں میں مرنے والوں کی تعداد بتس ہو گئی پچاس پولیسہ حلکاروں سمیت دو سو سے زائد زخمی بھارت میں بے گناہ انسانوں کے قتل کی ذمہ داری عالمی برادری پر آئیت ہوتی ہے وفاقی وزیر فباز شہدری کا ٹویٹ موڈی کی سوچ کو پوری دنیا کے لیے خطرناک قرار دی دیا مقبوزہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا دو سو سانٹمہ روز بھارتی فورسز نے وادی میں نافذ کرفیوں مزید سخت کر دیا خوفزدہ موڈی سرکار نے مزید فوجی بھی تائنات کر دی ہے ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فانینسنگ روپنے کے لیے فوق دیا پاکستان کو ایکشن پلین پر جون دو ہسار بیس تک عمل درامت مکمل کرنا ہے عالمی ادار موڈیز نے ریپورٹ شاری کر دی اہلا روزہ پچیس اپریل کہو گا بزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے رمضان مبارک کے چاند کی ممکنہ تاریخ بتا دی فواد چودری کی رجب کے چاند سے متعلق مرکز رویت احلال کمیٹی پر پھر تنکی بلوچستان کے علاقے سبی میں سات ماہ کے بچے میں پولیو وارث کی تصدیق دھیرہ غازی خان میں بھی ایک کیس سامنے آ گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں رمہ ہفتے کے چہتے کاروباری روز کے دوران بھی مندی ہنڈرٹ انڈک میں مزید دو سے اکی آون پوائنٹس کمی سرمایہ کاروں کے تقریباً سیتیس ارب روپے ٹوک گئے امریکی ریاست ویسکو ننس میں حملہور کی فارنگ سے سات افراد ہلاک ہو گئے میکسکو میں عاطف شاپت نے کے شاندار مناظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے اور چین میں کرونا وارس کے مریضوں کو سہتیاب کرنے کے بعد چینی ڈاکٹرز کی ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر فارل ہوگی موسیقی